فرض کریں آپ اپنے جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو آپ صرف ویڈیوز دیکھنے سے ایسا نہیں کر سکتے آپ تب ہی طاقتور بنیں گے جب آپ حقیقت میں ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ کو سمارٹ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے ایسا کبھی نہیں ہوگا دماغ کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین ورزش بک ریڈنگ ہے بک ریڈنگ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ایک مشہور سیاسی لیڈر نیلسن منڈیلا جو کہ ستائیس سال جیل میں قید رہا اس نے بارہا اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ اس کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی طاقت اس کی کتاب پڑھنے کی عادت ہے جو کہ وہ قید کے دوران بھی جاری رکھے ہوئے تھے اب سوال یہ ہے کہ بک ریڈنگ کس طرح کسی انسان کا بیہیوئر بدل سکتی ہے تو آئیں اس کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں پوری دنیا میں جیلوں کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں جگہ کا کم اور لوگوں کا زیادہ ہونا ہے وجہ یہ ہے کہ نئے قیدی بھی آ رہے ہوتے ہیں اور پرانے مجرم بھی دوبارہ جیلوں میں آتے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی نیا شخص جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو جیل میں جاتے ہی اس کو وہاں کے ماحول کی وجہ سے ایک طرح سے ٹریننگ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں وہ جرائم کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے جرائم کو کم کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ جیل کا ماحول ہے اگر جیل کا ماحول ٹھیک ہو جائے تو جرائم میں ممکنہ حد تک کمی آ سکتی ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم قیدیوں کو یہ بتا سکیں کہ جرائم کی دنیا کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت کچھ ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان جرائم پیشہ لوگوں کی سوچ بدل سکیں مثال کے طور پر برازیل میں قیدیوں کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے جب بھی کوئی قیدی ایک کتاب ختم کرتا ہے تو اس کی سزائے قید میں چار دن کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ کتابیں محضر قیدیوں کی سوچ کو بدلنے والے مایاری رائٹرز کی ہوتی ہیں ہر قیدی کو ایک مہینہ ایک کتاب کو ختم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک مضمون لکھتا ہے جو کہ اس کتاب سے حاصل شدہ سوچ کی غمازی کرتا ہے اگر ایک قیدی مہینے میں ایک کتاب پڑے تو سال میں وہ بارہ کتابیں پڑھ لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برازیلین قیدی کتابیں پڑھ کر سات ہفتوں تک کی سزا ایک سال کے اندر کم کروا سکتا ہے اگر ایک قیدی کی سزا چودہ سال ہے تو اس عمل سے وہ دو سال کی سزا کم کروا سکتا ہے مطلب برازیل کی جیلوں میں کتابیں پڑھ کر کوئی بھی قیدی جیل سے جلدی باہر آ سکتا ہے دوسری طرف کتابیں پڑھنے سے کیریوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے اور یوں ان کی ذہن سازی بھی شروع ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا عمل معاشرے میں کوئی تبدیلی لاسکتا ہے ایرون جیمز جو کہ ایک مشہور کالم نگار تھا اس کے خیال کے مطابق ایسا ممکن ہے ایرون جیمز ایک قاتل تھا جو کہ انگلینڈ کی ایک جیل میں قید گزار رہا تھا کتابیں پڑھنے سے اس کی زندگی بدل گئی اس نے اپنی زندگی کے بیس سال جیل میں قید کارٹی اور کتابیں پڑھتا رہا مشہور کالم دی گارڈین میں اس نے لکھا میں نے جو کتابیں اپنی قید کے دوران پڑھی ان کی وجہ سے میری قید میں کوئی کمی نہ آئی لیکن ان کتابوں کی وجہ سے میں اس طرح کا انسان بن گیا جیسا مجھے ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا ایرون جیمز نے جو کتابیں اپنی قید کے دوران پڑھی وہ قید کے متعلق ہی تھی جن میں پریزنرز آف ہانر کرائیم اینڈ پنیشمنٹ بورسٹل بوائے شامل تھیں ان کتابوں نے ایرون جیمز کی زندگی بدل دی ایرون نے دو مشہور اور سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں لکھی ایرون جیمز دی گارڈین کے لیے کالم لکھتے ہیں اور وہ مختلف فلائی تنظیموں کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کو قید کرنے کا مقصد صرف معاشرے سے دور رکھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا رویہ کیسے بدلا جائے ان کو کیسے تربیت دی جائے کہ وہ ایک نئے انسان کی طرح سوچیں ان کو کیسے قائل کیا جائے کہ ایک ایسی بھی دنیا ہے جو جرائم کی دنیا سے بہت الگ ہے کتابیں وہ واحد ذریعہ ہیں جن کو پڑھ کر آپ دوسرے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ ہمیں اپنے فائلئر سے سیکھنا چاہیے لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کے فائلئر سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتابیں پڑھیں اور کتابیں ایک کمیاب شخص کا سرمایہ ہوتی ہیں موسیقی